نحمدو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد جب ہم نماز کے لئے تیاری کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وَإِن كُنْ تُمْ جُنَبًا فَتْطَحَارُ اگر تم جنبی ہو تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو سب سے پہلے کیا کرو غسل کر لو اللہ اکبر تو غسل سے جو طہارت ہمیں حاصل ہوتی ہے جسم کا میل کے چیل صاف ہو جاتا ہے ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو جب ظاہری طور پر جسم پاک اور صاف ہوتا ہے تو پھر بندے کو روحانی طور پر بھی ایک سکون اور ایک آفیت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے گندگی، غلازت، نجاست، ناپاقی یہ بڑی مصیبت ہے انسان کو فطرتی طور پر ان چیزوں سے نفرت ہے اور وہ صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے تو نماز کے ذریعے سے ہمیں جو طہارت حاصل ہوتی ہے ظاہری طور پہر ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو روحانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو غسل کر لو اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے وضو کا حکم ہے پانچ وقت نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے ذریعے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے آپ ذرا تصور کریں کہ جب ایک مزدور آدمی محنت کا شاہ آدمی محنت مزدوری گرمی کے موسم میں کرتا ہے اور اس کا پسینہ نکلا ہوتا ہے اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ ہاتھ موند ہوتا ہے پوند ہوتا ہے تو بالکل فرش ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے اندر قوت اور توانہ ہی آگئی ہے چاک و چوبند ہو جاتا ہے تو یہ دنیاوی لیاز سے بھی اس نماز کا کس قدر فائدہ ہے پھر وہ گرد و غبار کو جارتا ہے اس کو دور کرتا ہے تو کتنا اسے آرام اور آفیت اور سکون ملتا ہے جب ہم نماز کے لئے تیاری کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں لباس کا جائزہ لینے کا بھی حکم دیتے ہیں اے آدم کے بیٹو نمازوں کے اوقات میں مساجد میں زیب الزینت کے ساتھ آؤ گوئے کہ یہ اللہ کے حضور حاضری ہے تو اس حاضری کے لئے خاص اے تمام کا حکم دیا گیا ہے زیب الزیمنت والا لباس یعنی اچھا لباس زیب تان کر کے اللہ سے ملاقات کرنا چاہیے اب بعض لوگ جو ہیں مزدور پیشہ مکینک کا کام کر رہے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں اور سخت مذہبیہ کے گندے کپڑے ہیں حالت خراب ہے اسی حالت میں نماز کے لئے چلے جاتے ہیں حالانکہ نماز ادا کرنے کے لئے اگر وہ لباس تبدیل کرنا چاہیں تو ایک دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا بھئی اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اگر اس کا احساس دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو دین میں اگر دو تین مرتبہ کپڑے تبدیل کرنا پڑ جائیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ملہ مولوی کا مسئلہ تو ہے نہیں یہ کوئی مسئلک کی بات تو نہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس کے حضور حاضری کے لئے ہم جا رہے ہیں وہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کے لئے آ رہے ہو تو ذرا آپ نے لباس کا جائزہ لے لو اور بالکل ابتدائی دور میں جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالی نے سورہ مدسر میں کیا ارشاد فرمائے وَسِيَا بَقْ وَتَخِرَ اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھیں محل کے چیل دور کر دیں جس طرح جسم سے محل کے چیل دور کی غسل کے ذریعے وضو کے ذریعے اس طرح صاف ستھرا لباس پہن کر پاک لباس پہن کر اللہ سے ملاقات کے لئے آئیں بعض لوگ اس کا اتمام نہیں کرتے سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے رات کو سوئی ہوئے ہیں فجر کی نماز کے لئے گئے اسی سوٹ میں چلے گئے اوپر ایک مختصر سی بنیان ہے اور نیچے ٹروزر پہنا ہوا ہے اسی لباس میں ملاقات جو نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک مولانا صاحب مسجد سے باہر نکلے نماز ختم ہوئی تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ غیر مناسب لباس کے ساتھ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آیا تو اس کا انتظار کرنے لگے جب وہ باہر آیا تو اسے دعوت دی کہ آئیں میرے گھر چلتے ہیں چائے پانی پی لیتے ہیں تو اس نے اپنے سراحبے کی طرف دیکھا اور ارز کیا کہ حضرت حضرت لباس مناسب نہیں ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ حضوری دوں گا تو وہ دراصل توجہ دے لانا چاہتے تھے تو انہوں نے اسے کہا کہ بے اللہ کے بندے جس لباس میں تُو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے اس لباس میں میرے گھر آتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو اللہ سے شرم آنا چاہیے اللہ نے حکم دیا اس بات کا تو ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے عقات میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتمام کریں اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیں بعض وقت ہم ایسا لباس پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جس لباس کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں تو اس سے بھی پریز کرنا چاہیے گریوز کرنا چاہیے پھر نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہری طہارت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو باطنی طہارت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المتحرین اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اتغور شطر الایمان صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے تو اہل ایمان ہمیشہ صفائی اور پاکیزگی کا احتمام کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ صرف نمازوں کے وقات میں ہی نہیں بلکہ اس سے ہڑ کر بھی ہم اپنے گھر کو بھی اپنی گاڑی کو بھی اپنے استعمال کی چیزوں کو بھی اپنے بستر کو بھی اپنے لباس کو بھی ہر چیز کو صاف سوتھرا رکھیں کہتے ہیں صفائی میں خدائی ہے اور صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح احتمام کے ساتھ خشو اور خضو سے نماز ادا کرنے کی توفیق دیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی